ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سب سائن الیکٹیکل دوستو آج ہمارے پاس پینیسونک کی سٹیم پریس ہے یہ جو بہتی پرانا موڈل ہے تو دیکھیں کسٹمر نے گرا گرا کر اس کا کیا حال بنا دیا ہے تو یہ ساری اندر اس کی باڈی بھی کریک ہو رکھی ہے تو یہ پریس بلکل بھی چل نہیں رہی ہے تو یہ ہمارے پاس آئی ہے تو دیکھیں ہم اب اس کو چیک کرتے ہیں اور ریپیر کرتے ہیں کہ کیا اس کے اندر پرابلم ہے تو یہ سریز بورڈ میں ہم نے پلگ لگا دیا ہے اور سریز آن کر دی ہے تو دیکھیں دوستو انڈکیٹر بھی نہیں جل رہا ہے اور تھرمو سٹیٹ سے ہم آن آف کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں تو کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے تو چلیے اس کو کھول کر چیک کرتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے اور ٹھیک کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے یہ بیک کور کے دو اسکرو آپ دکھائی دے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم انہیں کو کھولیں گے اور بیک کور اوپن کریں گے تو دیکھیں بیک کور ہم نے کھول لیا ہے تو دیکھیں اب یہ اندر سے ہمیں ایک کنیکشن نجر آ رہے ہیں دوستو تو مین لیڈ اور یہ میں نے پہلے چیک کر لیا تھا کہ مین لیڈ تو بالکل صحیح ہے تو یہ دو سکرو ہیں ان کو بھی کھولیں گے اور یہ اندر کی طرف دیکھیں جو ایک سکرو یہ لگا ہوا ہے تو اس کو بھی کھولیں گے تب ہی ہمارا یہ ہینڈل کھولے گا تو چلیے کھول لیتے ہیں تو دوستو یہ الیکٹیکل کام ہے تو بہت ہی سابدانی پور وقت آپ کو کرنا ہے تاکہ کہیں کرنٹ وغیرہ نہ لگ جائے تو جیسے کی بجلی کا کام ہے تو اپنے پیروں کے نیچے لکڑی کا پٹا وغیرہ جرور رکھ لیں اور سوچ آف کا جرور دھیان رکھیں کام ختم ہونے کے بعد سوچ آف جرور رکھ کریں تو دوستو دیکھیں یہ ہم نے کھول لیا ہے تو یہ ہمارا ہینڈل کے آگے کی طرف دیکھیں یہ ایک سپری لگا ہوا اس کے نیچے بھی ایک سکرو ہے تو دوستو سٹریم پریس جو ہوتی ہیں تو ان میں بہت ہی اندر چھوپے ہوئے سکرو بہت لگے ہوتے ہیں تو آپ جور جبرزستی کرپیا کر کے اس کے ساتھ میں ہینڈل کے ساتھ میں نہ کریں بہت ہی سابدانی پور وقت جانچ پر رکھیں دیکھیں کہ کہاں کہاں سکرو لگے ہیں تو انہیں کھولیں نہیں تو آپ کی پریس ڈیمیج بھی سکتی ہے تو دیکھیں دوستو یہ ہم نے ایک سکرو کھول لیا ہے تو یہ اوپر کا ہینڈل ہم نے الگ کر لیا ہے تو یہ جو کنیکشن ہے لگے ہوئے ہیں یہ بھی ہم نے کھولنے پڑیں گے تو چلیے ان کو بھی کھول لیتے ہیں اور ایک بات کا دھیان رکھیں جو چیز جہاں سے کھولیں آپ کو بعد میں واپس وہیں پر بھی فٹ کرنی پڑے گی اس لیے دھیان سے دیکھ پر کر ہی کھولیں اور اگر ہو سکے تو اگر کنفیوز ہو جاؤ تو فوٹو کھیچ کے پہلے ہی رکھ لیں تاکہ بعد میں کنیکشن کرنے میں آسانی رہے کہ ہم نے کونسی چیز کہاں سے کھولی تھی کونسی وائر کہاں سے کھولی تھی تو دوستو دیکھئے کنیکشن ہم نے کھول دیئے ہیں اور یہ بلیک کور بھی جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ہم نے کھولنا پڑے گا یہ انڈیکیٹر بھی ہم نے نکال دیا ہے اور آپ کو یہ دو سکرو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ایک تو یہ کور جو ہے یہ والا سکرو اور ایک یہاں آگے کی طرف ایک لگا ہوا ہے یہ والا سکرو یہ دونوں بھی کھولنے پڑیں گے تب ہی یہ ہمارا اوپر کا جو یہ بلیک کور ہے تو یہ بھی اوپن ہو جائے گا تب ہماری پریس بلکل اچھی طرح سے اوپن ہو جائے گی لاسٹ اینڈ فائنل تو دوستو یہ دیکھئے اب ہم یہ سکرو کھول لیتے ہیں اور یہ کور ہٹا لیتے ہیں اوپر سے تو دو ایک یہ دوستو کچھ ایسا نجارہ آپ کو دیکھنے کا ملے گا اندر کا تو یہ دیکھئے یہ سب سے پہلے اب ہم اس کے یہ تو سب سے پہلے اب ہم ہم اس کا ایلیمنٹ چیک کریں گے سیریز سے کہ ہمارا ایلیمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ کنارے سے کنارے یہ جو ہے ایلیمنٹ کے پوائنٹ ہے تو یہ ہم نے دیکھئے یہ سیریز سے ہم نے چیک کیا ہے تو بلب ہمارا جل رہا ہے اس کا مطلب ایلیمنٹ ہمارا بلکل صحیح ہے اور اب آگے کا آگے چلتے ہیں تو دیکھئے ایک ایلیمنٹ کا یہ اس پتی جو جاری ہے اور ایک ہمیں اس کے نیچے تھرمل فیوز نجر آ رہا ہے تو یہ میں آپ کو اچھے سے دکھا دیتا ہوں اس طرف سے نہیں اس سائٹ سے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ آپ کو نیچے کی طرف یہ یہ والا یہ تھرمل فیوز ہے اور یہ مجھے تھوڑا سا ہٹا ہوا لگ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ بھی اسی میں کچھ پرولم ہوگی تو توسٹو سریز سے ہم اس کو چک کر لیتے یہ دو پوئنٹ ہیں یہاں سے یہاں لگے ہوئے ہیں تو سریز سے ہم اس دونوں پوئنٹوں کو چک کر لیتے ہیں پہلے تو یہ دیکھئے کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے یہ اس کا جو تھرمل فیوز ہے وہ پتی سے ہٹا ہوا ہے پھر تھرمل فیوز کو بھی چک کر لیتے ہیں صحیح ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں thermal fuse بھی ٹھیک ہے تو چلیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں تو شریز بند کر دیتے ہیں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کیا پروبلم ہے اس میں تو دیکھیں دوستو یہ جو thermal fuse ہے یہ اپنی sport welding اس پتی پر ہوتی ہے اس کی تو sport welding اس کی ہٹ گئی ہے تو اب یہ ہم سولڈنگ وغیرہ اس پہ کر نہیں سکتے کیونکہ ہیٹ ہوگی تو سولڈنگ نکل جائے گی پگل جائے گی اور پھر اس پہ پکڑے گی بھی نہیں سٹیل کی پتیاں ہیں تو اس کو ہم ایک سولڈ کپر وائر سے اس کو اچھے سے باند دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک کپر وائر ہے تو ہم اس کو اچھے سے باند دیں گے اور پھر یہ پریس ہماری بلکل اوکے ہو جائے گی تو دوستو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے کپر وائر سے باند دیا ہے اور اب ہم اس کو فٹنگ کریں گے تو واپس جیسے ہی جیسے ہم نے کھولا تھا ویسے ہی یہ سب سے پہلے یہ بلکل کور لگا دیں گے اس کے دو سکرو تو یہ ہم نے سکرو ٹائٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کی یہ کنیکشن کر دیں گے جہاں سے ہم نے کھولے تھے تو دوستو دیکھیں انڈکیٹر ہم نے نیا لگا دیا ہے ہمارے اس کا بلک ٹوڑ گیا تھا تو ہم نے انڈکیٹر نیا لگا دیا ہے تو اب اس کا اوپر کا یہ ہنڈل بھی لگا دیں گے یہ ہم نے سارے سکرو اچھے سے اس کے ٹائٹ کر دی ہیں تو دوستو ہماری پریس بلکل اوکے ریڈی ہو گئی ہے اب لاشٹ ان فائنل بیک کور بھی لگا کے اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ ہم نے بیک کور لگا دیتے ہیں اس کا تو چلیے اب اس کو چیک کر لیتے ہیں بورڈ میں لگا کے تو سب سے پہلے ہم اس کا پلگ لگا لیتے ہیں اور پہلے ہم سیریز میں چیک کریں گے پھر بعد میں ڈائریکٹ چیک کریں گے تو یہ پلگ لگا دیا ہے تو ہم پہلے سیریز میں چیک کریں گے دیکھیں دوستو لائٹ جل گئی ہے بلب جل گیا اس کا مطلب ہماری پریس اوکے ہو گئی ہے تھرما سٹیٹ بھی کام کر رہا ہے اون او فورہ ہے اور اب ہم اس کو ڈائریکٹ چیک کر کے دکھائیں گے آپ کو انڈیکیٹر بھی جلے گا یہ دیکھئے ہم نے اب یہ ڈائریکٹ کر دیا ہے اور انڈیکیٹر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ جل گیا ہے اور تھرما سٹیٹ بھی دیکھو اون او فورہ ہے اور ہم اس کو بلکل منیمم پہ کر کے اس کا آٹو کٹ بھی چیک کر لیتے ہیں دوستو تو دیکھئے یہ لائٹ بند ہو جائے گی اپنے آپ دیکھئے تھینکیو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے موسیقی